محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قابلی طرح بذروں دوستوں اللہ تعالی نے ہمیں بہت چھوٹی سے زندگی دی ہے جلد ختم ہونے والی میں ایک دفعہ بات کر رہا تھا اللہ کی تو بات کر کے جو ہے میں ادھر نکلا ہوں ادھر سے یہاں تین نوجوان بیٹھے تھے بیس بیس سال کے وہ اس دروازے سے نکلے ہیں اور گاڑی نے ہٹکیا تینوں انتقال کر گیا ان کا آخری بیان تھا آخری دفعہ وہ بیان سن رہے تھے اس لیے بیٹا یہ کیمرہ بند کر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھا کروں ہمارے جتنے گریٹ کرکٹرز ہیں جیسے بریڈمن تھا جس کی 99.99 کی ایوریش تھی اس کا یہ تھیری تھی کہ میں ہر میچ کو آخری میچ اور پہلا میچ سمجھ کے سیلتا ہوں ہر بیان کو پہلا سا بیان کر دی میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کیونکہ جب بھی آدمی پریکٹس کرتا ہے کرکٹ کی اس کی گیم امپروو ہوتی ہے جب بھی آدمی کھانا کھاتا ہے اس کا ویٹ بڑھتا ہے حالانکہ کل بھی روٹی کھائی تھی آہ پھر روٹی ہے دعوت کا کام جو نا ہے یہ سب سے پہلا کام ہے جس سے آگے کام صحیح ہوں لیکن دعوت کا مسئلہ یہ ہے کہ دعوت میں ایک ہی بات کی جاتی ہے دو نہیں کی جاتی ہیں پانی ایک ہی برسائے جاتا ہے زمین کو کوئی نئی چیز نہیں آج زیتون ڈال دو کل مہنگو کا جوز ڈال دو ایسا نہیں ہے ایک ہی پانی سے آم بھی نکلے گا ایک ہی پانی سے کریلا بھی نکلے گا ہر ایک ہی پانی ہم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے نوجوان آئے تو میں تو بہت خوش ہوتا ہوں لوگ سوال کریں تو جو اللہ تعالی بتا دیتا ہے وہ بتا دیتا ہوں اس سے سوال کیا کہ صحیح بھائی یہ تبلیغ ہے چھے نمبر چھے نمبر چھے نمبر کچھ اور بھی تو بیان کریں میں کہا پہلی بات تو ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو پہلا نمبر ہے اللہ کی تعریف ہے سارے سمندر کی سیائی بنا لو اور سارے درستو کلم بنا لو اور آدم علیہ السلام سے لے کر بگر اس سے پہلے جنات بھی لے لو سب کو ملا لو پہلا نمبر ہی ختم نہیں ہوگا تم نے چھے نمبر ختم کرنے دوسری جن میں نے اس سے کہا کہ تمہیں قاری کون سے اچھا لگتا ہے اسے کہا مجھے سدیس بہت اچھا لگتا ہے میں کبھی سدیس عشاء پڑھائے گا اس سے کہنا شیخ سدیس میں بیس سال سے آ رہا ہوں تمہیں سنیں تم ہر نماز میں سورہ فاتحہ سناتے ہو اس کو بدلتے کیوں نہیں ہوں کبھی جنی جمشد کی ناس سنا دو کبھی کچھ اور سنا دو ایک ہی سورہ فاتحہ ایک ہی رکو میں ہوئی تذبیع ایک ہی سجدہ میں ہوئی ایک ہی بیٹھ کے جلسے میں آتا ہے میرے دوستوں دعوت کی مثال بارش کی طرح ہوتی ہے لیکن دعوت سننے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں کہ دعوت ایسا عجیب کام ہے یا تو یہ بڑی ہدایت دیتا ہے یا گمراہ کر دیتا ہے جس پر بڑھتا ہے نا پانی یا تو پانی زمین کو تباہ کرتی ہے جیسے ابھی پانی نے ہماری زمین کو فیصلہ وہ سندر بلستان کو تباہ کی یا زمین کو بنا دیتی ہریا ہرہ بھرا کر دیتی تو دعوت سننا میں کبھی کبھار درست قرآن میں بیٹھتا ہوں مجھے بہت مزہ آتا ہے نئی چیز سنتا ہوں ایک ہی بات سننا بہت مشکل کام اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فبشر عباد بشارت دیرے میرے ان بندگی میرے بندے ہیں اللہ نے بندہ جو ہے نا بندہ بندگی سے ہونچا درجہ کسی چیز کا نہیں ہے بندگی اور عبد کس کو کہتے ہیں عبد عبد اردو میں کہتے ہیں جو انسانوں کے پیروں کے نیچے مٹی آتی ہے اس کو عبد کہتے ہیں کہ انسان کے لئے جو حیث درجہ وہ عبدیت کا ہے لیکن وہ عبدیت کیسے ملے گی جب لوگوں کے پیروں کے نیچے مٹی آئی گی تب اس کو عبدیت کا درجہ ملے گا ہم تو چاہتے ہیں نا کوئی ہمیں بڑا بنا دے کوئی ہمیں جو ہے پیسہ آ جائے تو ہم اوپر ہو جائیں گے اللہ کی نزدیک سارا الٹا ہے ہم سمجھتے ہیں سوت سے مال بڑھتا ہے اللہ کہتے ہیں گھٹتا ہے ہم سمجھتے ہیں صدقے سے مال گھٹتا ہے اللہ کہتے ہیں بڑھتا ہے اللہ کہتے ہیں اگر تم سب سے موچھا جانا چاہتے ہو تو تم عبد بن جاؤ لوگوں کے پیر کے جو مٹی آتی ویسے بن جاؤ اس کو عبدیت کہتے ہیں اللہ فرمانے فبشر عباد بشارت دیدو میرون مندو کو اللذین یستمین قول جو بات کو بڑی دھیان سے سنتے ہیں اور ان میں سب سے اچھی بات کی تباہ کرتے ہیں اور قرآن میں اور حدیث میں ہر جگہ سب سے اچھی بات کس کی ہے دعوت سے اچھی بات کوئی ہوئی نہیں ہے دعوت کو سننے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں میں نے جتنے بزرگوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے تو آٹھ دس مجھے یاد ہیں جو انتقال کر چکے ہیں میں نے ان کو ہر وقت سنتے ہی دیکھا اور اللہ نے دو کان اسی لیے دیا زیادہ سنا کرو ایک مو دیا کم بولا کرو آج مزاج الٹا ہو گیا بولنا بہت ہو گیا سننا کم ہو گیا سننا اتنا ضروری ہے سننے سے کیا ہوتا ہے فرمایے جو بات کو سنیں اور ہر بات ہر بات سمجھ نہیں آتی لیکن بار بات سنتا رہے گا ایک سال سنتا ہے تو پھر جا کے کلاس میں بیٹھ کے پیپر پاس کرتا ہے پہلے دن تھوڑی ٹیچر کو سمجھ جاتا حدیث میں آتا ہے جو باتیں تمہیں سمجھ میں آ رہی ہیں جو علم تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس پہ عمل کرو اللہ تمہیں وہ علم دے گا جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے جن رستوں جو رستے تمہیں سمجھ آ رہے ہیں ان رستوں پہ تلو اللہ تم کے وہ رستے کھلے اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہے ہیں تو اللہ قرآن بھی فرماتے ہیں جو دھیان سے بات سنتا ہے اور یہ یاد رکھا ہے میرے دوستو سننے والے بڑی خیر پہ ہیں اللہ فرماتے ہیں جن میں اللہ خیر دیکھتا ہے بس ان کو اپنی بات سناتا ہے ورنہ نماز سن کے لوگ چلے جاتے ہیں جن میں اللہ خیر دیکھتا ہے اس کو صرف اپنی بات سناتے ہیں اگر یہ سن بھی لیتے مو مڑ کے چلے جاتے ہیں ان کو کوئی اثر نہیں تو اللہ کی بات سننا دیہان سے یہ بہت ضروری ہے میں نے دو ہزار میں تین دن لگائے تھے سن دو ہزار اور میں کرکٹ کھیلتا تھا ٹائم ہوتا نہیں تھا لیکن اللہ میں وہ ایسے فضل فرمایا ایسے اچھے دوست دیئے جو مجھے فجر مسجد میں پڑھاتے تھے سارا دن پھر میں گراؤن میں رہتا تھا عشاء مجھے مسجد میں پڑھاتے تھے میں فجر میں امام صاحب کا بیان سنتا تھا پاندر منٹ عشاء میں تعلیمیں بیٹھتا تھا اللہ کی قسم جتنے سوالات تھے اللہ نے تین سال میں سارے ختم کرتے ہیں یہ سننا ہتنا ضروری ہے اور قرآن میں آپ جہاں بھی گمراہ لوگوں کی بات دیکھیں گے نا ان کی ایک ہی وجہ ہوگی جو میں نے پڑھی ہے جو سنی علمہ سے یہ سنتے نہیں جب جہنم میں لوگ چیخ پکار کریں گے تو فرشتے پوچھیں گے کتب میں ڈرانے آتا تھا تم نے کیا کیا ہم نے ان کو جھٹلا دیا پھر وہ چیخیں ان کو کہیں گے کاش ہم دنیا میں اللہ کی بات سنگا کاش ہم بیٹھ جاتے ہیں میرے دوستو یہ مجلس عام نہیں ہے ابو دردہ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تین چیزیں دنیا میں نوتی میں زندہ نہ رہتا ایک گرمی کے روزے ہمیں تو گرمی کے روزے کتنے پریشان کرتے ہیں یا شکر جنوری میں روزے آ رہے ہیں گھنڈ ہوگی آٹھ گھنٹے وہ نکل جائیں گے پھر پارٹی کریں گے وہ گرمی کے روزے پسند کرتے تھے کیونکہ میرے دوستو جو آدمی جن میں چیخیں نہ مارے اس کے مسئل نہیں بن سکتے کہہ رہا آرام سے مسئل بن جا جو آدمی گراؤن میں تھکا نہیں اس کا سٹیمنہ نہیں بن سکتا اللہ نے دین کو اس دنیا کو مشقص سے جڑا ہے جنت مشقص سے جڑی ہے مشقص سے اور جہنم خواہشات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اے عائشہ تیرے حج کا عجل مشقص سے ہے جتنی مشقص اتنا حج پہ عجل تو کیا فرمایا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بات کر رہا تھے سے پہلے یا اللہ ابو دردر نے فرماتے ہیں تین چیزیں نو تھی زندہ رہے تھا ایک گرمی کے روزے کہ مجھے گرمی لگتی اور پیاس لگتی اس میں میں اللہ سے باتیں کرتا مجھے اللہ سے باتیں کرنے اللہ سے تعلق بڑھتا اللہ کو روزہ بہت پسند ہے روزے کا عجل اللہ خود دیں گے اس کا کوئی عجل بتایا نہیں دوسری چیز مجھے سردی کی لمبی راتیں ہمیں لمبی راتیں ملے ہم کہتے ہیں چلو یار آٹھ گھنٹے سونے کو ملے گا وہ مزے کریں گے سردی کی راتیں ہیں کہ میں لمبی تحجد پڑھ کے اللہ سے تعلق بنا دوں اور تیسری چیز دین کی مجلس ہے اگر یہ مجلس ہے نہ ہوتی مجھے زندہ رہنے کا شوق نہیں ہوتا اللہ کی قسم یہ جو دین کے مجلس امام غزالی رحمت اللہ کا قول ہے ایہای الحلوم ایک کتاب ہے ایک دین کی مجلس ہزار نفل پڑھنے سے افضل ہے ایک دین کی مجلس جو آتا ہے مسجد میں ایک آیت سیکھ رہے ہیں اس کو سو نفل سے زیادہ سواب ملتا ہے جو ایک دین کا مسئلہ سیکھتا ہے اس کو ہزار نفل کا سواب ملتا ہے اس مجلس میں آیتیں بھی سیکھتا ہے مصطبی کتنا ہزار نفل سے افضل ہے ایک دین کی مجلس اور فرمایا ہزار جنازے پڑھنے سے افضل ہے تیسری چیز فرمائی ہزار میتوں ہزار مریضوں کی آیادت سے افضل ہے چارتی چیز فرمائی ایک دین کی مجلس ہزار لا یعنی مجلس کا مجالس کا کفارہ ہے ایک دین کی ملک اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا خیرہ فی کثیر من نجوہ ہوں اکثر گیترنگز میں کوئی خیر نہیں ہوتی الا من عمرہ الا تین چیزیں ہوں کوئی سی او کا ہے کوئی سی تین چیزیں یا تو نیکی کی بات ہو کیونکہ برائیوں کی منکرات کی بات تو علماء سے پوچھیں گے یا معروف کا لفظ ہے منکر نہیں یہ علماء کا کام ہے یا معروف کی بات ہو یا صدقے کی بات ہو صدقہ اور بہمی اصلاح یا آپس میں اصلاح کیسے ہو جائے اللہ فرما رہے ہیں جن مجلس میں کوئی سا ایک تین کام ہوتے ہیں کوئی سے تین کام اللہ ان کو عجرِ عظیمہ قریب دینے والا ہے اور صوفا نوتی عجرِ عظیمہ عجرِ عظیمہ کا مطلب ہے جنت کا عالی درجہ اس سے جنت کا عالی درجہ ملے گا حدیث میں آتا ہے ایک فرشتے آتے ہیں اور ایک مجلس مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں دیکھتے ہیں مجلس بیٹھی ہے اور وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو جا کے اللہ کو بتاتے ہیں اللہ کو سب پتا ہے اللہ کو یہ فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو کہ دین کی مجلس سے آ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا تھا کہ لوگ تیری تعریف کر رہے تھے کہ انہوں نے مجھے کو دیکھا کہ نہیں کہ اگر دیکھ لیتے کہ اس سے زیادہ تیری تعریف کرتے کہ اور کیا چاہ رہے تھے کہ جنت چاہ رہے تھے کہ دیکھئے کا نہیں کہ دیکھ لیتے کہ اور جنت کے شوقین ہوتے کہ اور کیا چاہ رہے تھے کہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے کہ جہنم دیکھئے کا نہیں دیکھ لیتے اور پناہ مانگتے کہ غور سے سن لو غور سے سن لو میں نے سب کی بخشش کر لی اے اللہ وہاں تو کچھ لوگ ملنے آئیتیں سعید انورس تھے کہ چلو کرکٹ کرکٹ کے پہنتے دین کی بات کیا سنی اور میں اتنی بابرکت مجلس ہے جس غرص سے نہیں آئے تھے ان کے بھی مفرط فرما دوں میرے دوستو یہاں مجلس نہیں بخاری شریف کی روایت ہے پچھ سے ساری گناہ اللہ نیکیوں بدل پہ اس لیے دہان سے بات سننا میں آپ کو ایک بہت ضروری بات کرنے والا ہوں تھوڑا ساگر ٹائم زیادہ ہو جائے کیونکہ میں بڑی دور سے آئے ہوں اور تیش سال میں دین مکمل ہوا ہے یہ جلدی سمجھ نہیں آتا صحابہ کو سود کا حکم بائیس سال بعد حرام کیا گیا بائیس سال تک نہیں کیا گیا کہ بائیس سال لگے سود حرام کرنے میں بائیس سال بعد جان مال دونوں لگوایا پہلے صرف وہ لگ رہا تھا جان پھر مال بھی بائیس سال بعد جو ہے یہ سود حرام ہوا بائیس سال بعد حج فرض ہوا پہلے سال فرض نہیں ہوا شراب چودہ سال بعد حرام ہوئی زکاة چودہ سال بعد فرض ہوئی مکہ میں آگیا تھا نماز گیارہ سال بات فرض ہوئی ہے پہلے گیارہ سال کیا ہوتا رہا یہ جو آج مجلس لگائی ہے یہ ہوتا رہا میرے دوستو فرمایا جو بات کو دھیان سے سنیں اور دعوت کی بات سن کے اس کی تباہ کریں اے نبی گیارنٹی دے دو اولائک اللہذین حدہ ہم اللہ یہ پکے ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور اولائکہ ہم کلالالباب یہ پکے اقل مند لوگ ہیں ہدایت اور اقل جو ہے دل میں ہوتی یاد رکھیں یہ سر میں ذہانت ہوتی ہے اقل کا سر سے کوئی تعلق نہیں بڑا پڑا لکھا ہے کہتے ہیں ہر ان کو دین کی کیا سمجھیں تو انپڑ لوگیں دین انپڑوں کو زیادہ سمجھ آتا ہے دین ہے یہ انپڑوں کے لیے میں تو کمپیوٹر سائنسز میں گریجویٹ کیا تو مجھے تو بڑا مشکل ہوا دین سمجھنے کہ قرآن امی پہ اترا ہے جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انیس سال تک اپنا نام پڑھنا نہیں آتا تھا میرے دوستوں قرآن صحابہ بھی امی تھے اور میں اکثر کہتا ہوں پڑھے لکھیں نا ریسرچ کرو سرچ کرو جتنا پیسہ ہے نا آج وہ بھی سب امیوں کے پاس ہے نا سٹیو جوبز ہائی سکول ڈروپ آؤٹ بل گیٹس ہائی سکول ڈروپ آؤٹ جتنے اٹھا کے نام دیکھ لو جتنے سپورٹس میں نے ہائی سکول ہمارے ہاں تو لو سکول ڈروپ آؤٹ ہیں کیجی ڈروپ آؤٹ ہیں ہمارے جتنے بہت سارے کھلاڑی ہیں کنڈر گارڈن بھی نہیں کیا ہوا لیکن پاکستان کے امیر لوگوں سے تو مال کو بھی اللہ نے انپڑیت سے جوڑے پڑے لکھے تو نوکریہ کر رہے ہیں بھئی آپ جی پی ایج ڈی کیا ہے ڈبل کہاں نوکری لگیے فلاں نوکر بناو فلاں جنہ نوکری کرو کیونکہ بچپن سے ماباپ نے ذہن بنا ہے بیٹا پڑھنا لکھنا ہے چھوڑا بھی نمازے بعد میں پڑھ لینا تو انہیں امریکہ میں نوکری کرنی ہے کافروں کیا وہ تجھے پیسے ملے چھوڑا اللہ کی غلامی کو کیا تو متقیوں کا امام بننے کے چکر میں میرے دوستوں آپ نے ہارڈلی کوئی مولی صاحب میری لاوہ میں تو مولی ہوئی نہیں پتلہ دیکھا ہوگا اکثر صحت مذہبی ایک مولی فیصل ملے مجھے تھوڑا ان کی سنت میں ڈاؤٹ ہے پتلے ہیں اتنے ہیں ان کا صحت اچھی نہیں ہے ورنہ آپ دیکھو ایسے تگڑے ہمارے جس سیٹھ کو پوچھو سعید بھائی نہیں وہ میٹھا ڈاکٹر نے بند کر دیا شگر ہوگی اس سے پوچھو کی بلڈ پریشر ہے حلیم بند ہوگی آپ کسی مولوی تبلیخی سے پوچھ لو کھانا ہے سب لیا ہو صرف ایک چیز سے پرز ہوتا ہے کم کھانا ہے ہمیں تب بھی سمجھ نہیں آرہی یہ کیا کر رہے ہیں میرے دوستو اللہ تبارک تعالی نے یہ جو دل ہے نا اس کو ہدایت اس کو اقل ملے گی اللہ قرآن نے کہہ رہے دین کی مجلس ہو میں نے تین سال صبح شام دو دفعہ سنتا تھا یہ اچنا ضروری عمل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا اے میرے نبی جی جس کو وحی آتی تھی اے میرے نبی جی جو کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں آپ بھی دن میں روزانہ دو دفعہ صبح شام ان مجالس میں بیٹھنا لازم پکڑ لیں جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے میرے دوستو پرفیوم شاپ میں جائے گا بیٹھ کے خود خجبو آئے گی پرفیوم نہ بھی لگاؤ آپ بیٹھو گے بیوی کہے گی کون سا پرفیوم لگا ہے آپ سگرٹ پینے والے میں بیٹھو گے آپ دو گھنٹے آپ کے کمیز میں سبو آئے گی آپ نے سگرٹ تو نہیں بھی آپ دین کی مجالس میں بیٹھو گے جتنے لوگ آپ ہونا بھی دوستو آپ کے ساتھ اس وقت دو ہزار جنات بیٹھے میں ہر آدمی کے ساتھ دس جن ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ لاکھوں فرشتے ہی بیٹھے میں جب آدمی فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا تو زیادہ بیٹھ جس کے ساتھ بیٹھے گا جو آدمی انبیاء کو بکریاں چروائی ہیں بکریوں کے ساتھ بیٹھنے سے توازو آتی ہے ہیملیٹی آتی ہے انکساری آتی ہے گھوڑے پالنے سے تکبر آتا ہے اوٹ پالنے سے کی نہ آتا ہے ایک اوٹ ہوتی ہے ریگستانی ایک اوٹ ہوتا ہے پہاڑی ریگستانی اوٹ میں تکبر بہت ہوتا ہے میں سب سے بڑا ہوں پہاڑی اوٹ میں کم ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑا پہاڑ ہے تو یہ جو مجالس ہے نا جہاں بھی لگاؤ گئے انسان اپنے دوستوں کے مذہب ہوتے ہوتا ہے یہ مجلسے لگا لو اللہ کی قسم اور قرآن کہتا ہے اس سے رسکون سریم جڑا ہے آبا سورہ انفال لینا اگر ہمیں ہدایت کی عمال کریں گے دیکھو یہ جو روزی ہے نا زمین والی یہ جانور یا ان سے بتر لوگ یہ ہماری نہیں ہیں اور جانور ان سے بتر لوگ کون ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَانَ لِجَهْنَّمَ كَسِرِ مِلْجِنِّ وَالْإِنسِ میں تے کر چکا ہوں البتہ میرا طول حق ہے کہ میں ایک بڑی تعداد کو جہنم میں ڈالوں گا وہ کون لوگ ہیں لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ اَفْقَهُنَا بِهَا دل تو ہیں عقل سے خالی ہے وَلَهُمْ آئِيُنُ لَا يُبْسُرُنَا بِهَا آنکھ تو ہیں دیکھی نہیں سکتی وَلَهُمْ آزَانُ لَا يَسْمَعُونَا بِهَا کان تو ہیں بیرے پڑھیں اولائی کا کلام بالمدل یہ جانور ان سے بتر مخلوق ہے جس آجنی نے دل پہ محنت نہیں کی اللہ قرآن کے میں کہہ رہا ہوں جانور سے بتر مخلوق ہے آپ سج بتاؤ کچھنی دل پہ محنت کرتے ہیں آج ساری میری محنت ہماری محنت باہر پہ ہے ساری محنت باہر پہ ہر چیز کی مسجد کی محنت کس پہ ہے مسجد کی دیوار پہ اندر محنت ہی نہیں ہے یہ کس پہ محنت ہے یہ مجموع ہے دیکھو ہر چیز جوڑوں میں بنی ہے ملقات خلقنا کوئی ازواجہ ہم جوڑا ہیں جسم اور روح کے یہ جوڑا ہے مسجد کی دیوار اور آمال کا ایک یہ مال ہے جو لگ رہا ہے ایک آمال ہے جوڑے بڑھیں اچھے مرضی بھئی ایک بندریہ رہتی ہے لالو کھیت میں ایک بندریہ رہتی ہے بہریہ ٹاؤن میں کیا بہریہ ٹاؤن کی بندریہ قیمتی ہیں تو بہریہ ٹاؤن میں رہتی ہے بہت خوبصورت ہے وہ چوتھے فلور پہ رہتی ہے وہ فری مونٹ میں اس کے گدے کا گھر ہے گدہ فری مونٹ کا ہے یہ گدہ کراچی کا ہے نازمباد کا کیا فری مونٹ کا گدہ قیمتی ہوتا ہے گدہ تو گدہ ہی رہے گا میرے دوستو انسان کو جو مرضی کر دو انسان کا جسم میں گند کی مشین ہے آج ساری محنت کیا ہو رہی ہے اس کو سیٹ کر لو اس کو ایک نئی ٹیسلا دلا دوں بہت اچھی ہے اس کو ایک نیا گھر دلا دوں اس کے کپڑے بوس پینا دوں اس کو گڑی رولیکس کی دلا دوں اس کو بالی کے جوتیں پینا دوں یہ وہ محنت ہیں جو کافر کر کے گئے ہیں انہوں نے اللہ کی نبی سے سمعیا جسم کا ایک لو تھڑا ہے جو ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا وہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ جائے گا بہت سے سن لو وہ دل ہے وہ دل ہے یہ بتاؤ کس میند سے جنی جمشید کو اسٹیج چھڑوایا جنی جمشید کو اسٹیج چھڑ دا آسان کام تھو ہی تھا ہم تو کرکٹ جو ہے نا وہ تو نیچے جا رہی تھی ہم تو چلاک لکتے ہیں ہم نے کہا پہلے چھوڑ دو لکیں گے بڑی قربانی کی ہے خاک قربانی کی ہے قربانی تو وہ لوگ کر رہے ہیں یہ تبلیغ کا جو کام چھوڑے کے بیٹھے ہیں یہاں تو چار عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے آپ کے ہاں تو وہ بھی نہیں ہے لیکن زیادہ زیادہ چار سو پانچ سو چھ سو سات سو ہاٹ سو چار زیادہ وہاں تو وہاں تو میرا گاڑی کا میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا گاڑی پہ ایکسٹیڈنٹ ہو گیا وہ کسی نے دروازہ مال دیا کوئی فوجی تھا چھوٹا وہ ان کا ڈرائیور فوجیوں کا میں نے اس کو پکڑا میں کہا ظالم تو نے میرا نقصان کیا میں تو چھوڑوں گا نہیں کہہ رہا سعید بھئی ماف کر دیں آپ تو بہت فلا فلا میں کہا اسی کی تیسی ترکیٹ اب ریٹائرمنٹ پیسے نہیں آ رہے دے پچیززار میں چھوڑوں کہا سعید بھئی مجھے فوجی نکال دیں گے آپ کے جانے میں کہا ایک شرح پر چھوڑوں چلہ لگائے گا کہا میں کہا جا تجھو چھوڑ دیا چلہ لگائے میں گھر گیا تو بیوی نے مجھ سے کہا سنا آپ کی گاڑی لگ گئی گاڑی بھی کسی کی تھی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا میں کہا بیگم صاحبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جنت کے تین درجے ہیں ایک ایکانومی کلاس بزنس کلاس فرس کلاس جب اوپر جاتے ہیں تین درجے ہو جاتے ہیں یہاں تو سبھی ایکانومی ہے ایکانومی کلاس جنت اس کو ملے گی جو حق پہ ہو بدلہ لے سکتاو پھر معاف کر دے اس کو ایکانومی کلاس کی جنت میں ایک محل کا وعدہ کرتا ہوں زمانت اس کو ملے گی انشاءاللہ کیونکہ فرس کلاس کے جو پیسنجر ہیں نا ایکانومی میں جا سکتے ہیں ایکانومی والے فرس کلاس میں جاتے ہیں رک جو بھئے کہا جا رہے ہو وہ تو جنت عمر کی ہے وہ وقع کر کی ہے تو ایکانومی میں ہمارے گھر ہوں گے انشاءاللہ ہم سب کو اللہ فس کلاس جنت دیں گے نیچے وزٹ کریں گے ایکانومی میں جا کے آنوے کیا حال ہے خیریت سے ہو تبیہ ٹھیک ہے کہاں یہاں باترون کے پاس بیٹھے ہو ایروسٹس بھی تمہاری بڑی بڑی ہیں ہمارے ہاں تو بڑی جوان ایروسٹس ہیں اور اپنا شاور ہے ٹب بھی ہے اور ایسے جو کھانا چاہو اچھا جو چھوٹ مزاک میں بھی چھوڑ دے میں بزنس کلاس میں اس کو مکان دلاؤں گا انشاءاللہ جنت میں اور جو اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لے جنت فردوس میں میں اس کو فس کلاس جنت میں اس کو محل بنانے کی زمان دوں میں کہاں بیگم ایک دفعہ میں کسی کو ماف کروں گا جنت میرا ایک محل فردوس میں بنے گا ایکونی میں بنے گا اخلاق کچھ ہے اور فرمایا کہ جو آدمی حق پہ ہوتے ہوئے کسی کو ماف کر دے بدلہ لے سکتا ہو طاقتور ماف کر دے اللہ جنت میں حوریں جمع کریں گے وہ کہیں گے اے میرے دوست تو نے وہاں اس کو ماف کیا تھا تو طاقتور تھا حق پہ تھا پھر چھوڑ دیا جس حور پہ ہاتھ رکھے گا میں تیرا آج نکاح کر دوں گا میں کہاں بیگم پچیس زار میں نکاح کر کے آ رہوں تیری نکاح پہ دس لاکھ روپے لگے تھے سستے میں نکاح ہو گیا میرے دوستوں ہمیں پتہ نہیں ان مجالس کی کیا مولی عبادلہ صاحب فرماتے ہیں ہر عمل کا عجر ہوتا ہے ایک اثر ہوتا ہے عمل کا عجر نماز پہ یہ ملے گا جنت لیکن نماز کا اثر کیا ہے یہ فہاشی بے عیس رکتی ہے اور روزی کی تنگی ختم کرتی ہے اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں سات عمال آج سات عمال سورہ انفال پڑنا پانچ شروع میں ہیں آخر میں دو میں اللہ فرماتے ہیں یہ مومنوں کی سات صفات ہیں وہ جگہ ہی ہیں سات صفات سورہ مومنوں میں بھی ہیں وہ الگ ہیں سات صفات مومنوں کی کیا ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کا دل لرز جاتا ہے آج جس علاقے میں میں رہتا ہوں نا میں جس علاقے دیفنس میں رہتا ہوں اس کو ہم ڈی ایچ اے کہتے ہیں ڈی ایچ اے ڈیفنس ہاؤزنگ ایتھارٹی لیکن میں نے اس کا نام بدل دی ہے ڈرپوکس ہزبنس ایریہ ہمارے سامنے جب بیوی کا نام لیا جاتا ہے نا تو ہمارا دل لرزتا ہے بیگم آگئے بس بس آپ چھپ کر دیں پہلے بیمیاں کہتی تھے بیٹا ابب آگئے چھپ میں آپ کو ڈیفنس کے حال دو بیٹا ہمم آگئے ہیں اب چھپ اب بات نہ کرنا سب قتم تو میرے دوستو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کا دل لرز جاتا ہے ہمیں پاکستان بھی کوئی کہہ دیں نا سعید بھائی ڈالر تین سو ستر ہمیں دنیا سے ہرٹ اٹیک ہو رہا ہے آخر سے ہرٹ اٹیک نہیں ہو رہا ایک صحابی بیٹھیں اللہ کے نبی نے ایک آیت پڑھی جہنم میں کچھ نہیں ہوگا بس عذاب بڑھتے ہوئے چکھو گئے ہر بازہ ان کو ہرٹ اٹیک ٹائپ ہو گیا اور وہ زمین پہ گرے اٹھا کے ان کو گھر شفٹ کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کا صحابی بیمارے چلیں آپ گئے چند دنوں بعد تو وہ چرپائی سے اٹھ کے لپک کے آپ کے پیٹھ پہ چپک گیا وہیں انتقال کر گیا ایک آیت قرآن کی اس کی روح قبض کر لیا اللہ نے اتنا ڈر گیا آج میرے دوستو قرآن کہتا ہے کہ روزے سے تقوی آتا ہے ہماری پاکستان میں جب روزے جاتے ہیں نا تو ہم فائرنگ کرتے ہیں شکر رمضان گیا ہے ہمیں پارٹیاں ہو رہی ہیں تو روزے سے تقوی کیوں نہیں آ رہا ہمیں روزے سے کیوں تقوی نہیں ملتا ہمیں نماز سے ہماری روزی کی تنگی کیوں دور نہیں ہو رہی میں پھر آیا ہوں ابھی کیلیفنی رہو ہر آدمی پہلے سے زیادہ اور پھسا ہوئے دور سعید بھائی دعا کر دیں آپ جب آئیتے ہیں یہ امریکہ کا نہیں پوری دنیا کا حال ہے ہم دن بہ دن دن دنیا میں اور بیزی ہو رہے ہیں یہ یاد رکھنا دنیا میں بیزی ہونا یہ اللہ کا حضاب ہے میں فیکٹری کا مالک نہیں غلام ہوں فیکٹری کا مالک وہ تو بھرتا ہے جب چاہے فیکٹری بند کر دیں آج فیکٹری میری نماز بند کرواری ہے آج فیکٹری مجھے جھوٹ بھلواری ہے آج فیکٹری مجھے سود دلواری ہے آج فیکٹری کے لیے مجھے رشوت دینی پڑھ رہی ہے فیکٹری کے مالک تو اب تو رحمان مین آف رضی تعلق تھے ان کی مرضی سے فیکٹری چلتی تھی آج تو ہماری مرضی سے بچے نہیں چلتے میرے دوستو ہدایت مل جائے سات عمال ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر دیکھو آپ نے ہٹمم دیکھا ہے نہیں لیکن دیکھ ڈرتے سب ہیں ہمارے پاکستانے بہو سے ڈرتے ہیں بہو آگیا ایک دم ڈر لگاتے ہیں تو جس چیز کی بات سنیں گے اور اچھا یہ عجیب بات میں نے سنی میں بھی کرتا تھا ناؤزباللہ یار مولوی اللہ سے ڈراتے بہتے ہیں اللہ کہنے مجھ سے ڈرو یا ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسے اسے ڈر نکالتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ساری مخلوق کا ڈر اس سے نکال دیں گا کچھنی زبدس بات ہے ہم ہزاروں چیزوں سے ڈر ہیں ڈالر نیچے ڈالر اوپر پیٹرول بڑھ گیا پیٹرول نیچے کیوں آگیا ہم تو ہمارے ساتھی بہت بڑھ بڑھ کر رہے تھے ہم نے ان کو دھوتی پہنوا دی رات کو وہاں رائی ونڈ میں دھوتی اور انہوں نے غلطی سے کیا کیا وہ بچارے ذرا دھوتی کے دھوتی ٹائٹ سے کس لی باتیں کر رہے تھے ہم یوں کر دیں گے ہم یوں کر دیں گے چوہ رات کو گز گیا اندر ہوئے ہوئے اب وہ نکلے نہیں چوہ اور دھوتی ٹائٹ تھی یہ چوہ ایدھر کہنے چوہ ایدھر جائے ان کی چیخی نکلی اتنا پہلوان آتی تو میرے دوستوں جو اللہ سینہ نے رہا چوہے سے ڈرے گا میری بیوی وہاں بینک کے سامنے کھڑی کہتی ہے میرے سر میں کچھ ہے میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے چلو کہا نہیں کچھ ہے مجھے کچھ نہیں ہو رہی ہے میں نے کہا بگم کچھ ہے بھی تو تم تو مجھے ڈراتی ہو تو کچھ ہے بھی تو سر پہ کیا شیر تو نہیں بیٹا مچھر ہوگا مکی میں نے کہا آپ کو ہم بتا رہی ہوں وہ ظالم کاکروش یہاں آگے ہیں انکلے کہ میں چیخ مار دیوں کو اٹھائیں میں نے کہا ظالم سارا دن مجھے ڈراتی ہے کاکروش سے ڈرتی ہے تو جو اللہ سے نہیں ڈرے گا کاکروش ہمارے ہم جماعت میں گئے پٹھانو تو میں ڈیفنس کے بچے لے گیا جو چھپکلیوں سے ڈرتے ہیں تو ہم گئے نواب شاہ گرمی ففٹی ٹو ڈگریز اور لائٹ کو مرکز میں بیان اب جنات رات کو ہم سو گئے ترابی پڑھ کے رمضان کے روزے میں وضو کرنے گیا تو میرے بستر سے تین ساپ نکلے بچوں نے دیکھ لیے تھی بڑے ساپ تو انہوں نے کہا سعید بھئی یا ساپ میں نے کہا میں بھی چلو نکلتے ہیں پٹھانو کی ایک جماعت چلی سال کی پیدل سال انہوں نے کہا سعید بھئی جانا نہیں صبح بہت بڑا مجموعہ رہا دستہ دار کا آپ کا بیان اناؤنس ہو گیا ہے میں کہا بھئی زندہ رہیں گے تو بیان کریں گے ہمیں جانا کرنے ہم پیرا دیں گے ساپ کچھ نہیں کرے گا میں کہا آپ کو ساپ کچھ نہیں کہتا امیر صاحب آئے کہا سعید بھئی تین ہفتے پہلے میرا شبی جمعہ کا بیان تھا نواب شاہ کا مرکز کچھا ہے سراخ بنے ہیں میرے ممبر کے پیر کے سامنے سے ساپ نکلا اتنا بڑا مو میں نے چیخ ماری مجموعہ دیکھا خان صاحب یہیں بیٹھتے ہیں امیروں کا بیٹھو کچھ نہیں ہوتا انہوں نے مسواق پٹھانو کی مسواق بھی تھوڑی بڑے سائز کی ہوتی ہے ہماری سر ایک دو تین ٹک ساپ کھاتا رہا ساپ نکلا انہوں نے لپک کے الٹے ہاتھ سے گردن پکڑی اور ساپ کو باہر نکالا باہر نکالا ساپ کا کام کیا ہوتا ہے کہ ساپ دم سے پھڑی توڑتا ہے پسٹی توڑتا ہے ساپ نے کہا نصفار نہیں توڑے نصفار دلائی دو منٹوں میں ساپ کو مات میرے دوستوں ہم تو چھپکی نہیں پکڑ سکتے جو اللہ سے ڈرے گا ساری مخلوق اس سے ڈرے گی جو اللہ سے ڈرے گا ساری مخلوق یہ پہلا طریقہ بتایا ہے مومن کی علامت سن لو بھائی یہ تبلیل اس کی منت ہے جس شخص کو مسجد میں کسرت سے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہے اگر ہم ایمان والے بن گئے اللہ فرماتے ہیں میں ایمان والوں کا دوست ہوتا ہوں اللہ ولی رضی نے آمنوں اللہ ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں والذین آمنوں ایمان والے کون ہوتے ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں دیکھو یہ بات ہمارے ہاں غلط چلتی ہے کہ جس دل میں دنیا کی محبت تو اس میں اللہ نہیں آتے ایسی بات نہیں ہے اللہ نے دل میں دنیا کی محبت رکھی ہے تبھی تو امتحان ہے بیوی کی محبت رکھی ہے تبھی تو امتحان ہے مال کی محبت رکھی ہے تبھی تو امتحان ہے اللہ فرمارے جس کو آٹھ چیزیں مجھ سے اور میرے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے رستے میں نکلنے سے روکیں کون ہیں تمہارے باپ تمہارے بیویاں تمہارے بیٹے تمہارا کمبہ تمہاری برادری تمہارے مال اگر یہ اللہ سے زیادہ محبوب ہیں اور تمہاری تجارتیں یہ تمہاری جوبز اور تمہارے کر پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا لن تنالو برہ حتی تنفق مماتو حبون جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کو نہیں دوگے اللہ تم نیکی کے کامل درجہ کو نہیں پہنچ سکتے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے دنیا چھوڑ دو ہم یہ کہہ رہے ہیں جس نے دنیا کو دین پہ ترجیح دی جس نے جسم کو روح پہ ترجیح دی آج میں اپنا دین بتا رہا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت میں ابھی کہہ رہے ہیں مذاکرہ کر لو میرے دوستو اللہ معاف کرے کیا تبلیغ کی ہوا بھی لگی میں جو تبلیغ کرتا ہوں نا دنیا کو سامنے رکھ کے کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ٹائم بچے گا میرا چلہ لکھ لیں میں انشاءاللہ میں تھوڑا سا مصروف ہوں بیوی جا رہی ہے دسمبر ہیں سسرال اپنے میکے اور میری جنہ آفس چھٹی ہے میرا لکھ لیں میرے دوستو اللہ کو بچا کچھا وقت مت دو اللہ کیاں قیمتی بننا ہے تو اپنی قیمتی جان مال دو ہمارے ہاں لوگوں میں کیا ہوتا ہے امیروں سے پیسے لو غریبوں سے وقت لو محمد اللہ فرماتے تھے امیروں سے وقت لو غریبوں سے پیسے پھر دیکھو دین کیسے پھیلے گا اللہ کو تعداد نہیں چاہیے تین سو تیرہ نے ہزار کو مارا ہے ہمیں تو میرے دوستوں برکت چاہیے برکت اللہ نے یہ جو میں آپ کو عمال بتا رہا ہوں جو اس میں ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جو پہلا گھر زمین پر رکھا انسانوں کے لئے پہلا گھر رکھا مکہ بکہ تاکہ لوگوں کو ہدایت مل جائیں اور برکتیں مل جائیں ہمیں برکتیں چاہیے کسرت بہت ہے اللہ کی قسم کسرت والے اتنا پریشان ہے آپ کو خطہ صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر علیہ دیم جیسے صحابہ گنوں سے ڈرتے تھے ایسی نعمتوں سے ڈرتے تھے کہ نعمت اللہ کو بھلواتی ہے یہ نعمت ایسی خطرناک کیسے ہیں قومیات کو طاقت کی نعمت نے مارا ہے قومی سمود کو ٹیکنولوجی کی نعمت نے مارا ہے قومی شیق کو تجارت کی نعمت نے مارا ہے قومی سبا کو زراد کی نعمت نے مارا ہے یہ نعمت امتحان ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا کو زینت بنایا تیرے امتحان کیلئے یہ لگنے کیلئے تو یہ امتحان ہے اور بڑا خطرناک امتحان ہے اتنا خطرناک امتحان ہے یہ دنیا کہ اللہ نبی کو کہنے اے نبی دنیا کے فائدے کو اٹھا کے ہاں تم نہ دیکھنا ہمیں تو منع نہیں ہے آپ کو تو دنیا کا فائدہ دیکھنے سے منع کی ہے خواہش نہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس امانت کو ہم نے اٹھا لیے نا ہم نے پہاڑوں کو زمینوں کو آسمانوں کو پیش کی انہوں نے انکار کر دیا اور وہ اشفقنا منہ وحمل الانسان انسان نے اس ٹرسٹ کو اس امانت کو اٹھا لیا انہو کانا ظلوم جہولہ کہ انسان میں جہالت بھی ہے اور ظلمت بھی ہے ہمیں میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں میں تیس سال کی دنیا کی ڈبکی مار کے آ رہا ہوں جنہیں جمشد انزمام یوسف سکلین شاہد یہ سارے تھوڑا یہ رزوان یہ بابرعظم یہ سارے تبلیغ کے کام میں لگ گئے ہیں یہ سارے ہم سے کہہ رہے ہیں سعید بھائی ہمیں جو زندگی میں برکت ملی ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی برکت کس کو کہتے ہیں ایک ہمارا کھلاری تھا اس نے ساڑھے تین دن میں سینچنی کی ٹیسٹ میچ نے میں وہاں تھا اس میں باہر سے لڑکے وہ ڈنڈا لکھا ہے کہ اب تُو نے شوٹے نہ نہ ماری اسی ڈنڈے سے تجھے ماریں گے اور ایک برکت ہے سیتیس گین میں شاہد آفریدی نے سو کر لیا میرے دوستو برکت کیا ہے اچنا سا پانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ڈالی اور آپ کے علیہ السلام کے ناخنوں سے پانی نکلا ساڑھے تین سو پہل صحابہ نے پانی پھیا ہے ایک برطن میں اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ ڈالا ساڑھے تین سو صحابہ نے کھانا کھائے ایک تھیلی حضرت اُو بحیرہ رتان کے پاس تھی اس میں اللہ کے نبی نے کہا اس میں ہاتھ نہ ڈالنا نہ خجرے ڈالنا نکالتے رہنا کہ میں نے ستائیس سال میں ایک ہزار مند سے زیادہ خجرے کھائیں کھلائیں اس کو برکت کہتے ہیں ایک بکری میں بکروں کا ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا گوشت کا ایک بکری سال میں دو بچے میکسیمم دیتی ہے بکری بکرے دنیا میں اور ایک کتیا ایک وقت میں سات سے تیرہ بچے دیتی ہے آپ نے سو کتے کھٹے چلتے نہیں دیکھے ہوئے یہ بے برکتی ہے بکروں برکت ہیں برکت کس سے جڑی ہے مسجد کی محنت سے ہدایت کس سے جڑی ہے مسجد یہ تبلیغ والے بلا رہے ہیں میرے دوستوں سب آپ مانتے ہو کہ میڈیکل انویسٹی کی محنت کے بارے ڈاکٹر نہیں بن سکتا میں اور انزمام بیٹھے ہوئے کسی ایک شہر میں تو وہاں بڑے ان کے آفیسر تھے انہوں نے کہا سعید بھائی اور انزمام لگ ہمیں رائٹ ہینڈ میں آپ پسند ہیں لیفٹ ہینڈ میں آپ میرے دو بچے ہیں پہلے تو انہوں نے بات کی ہم سے دین کی کہ جی کیوں نکلیں کیوں مسجد میں آئیں گھر میں بھی تو دین سیکھ سکتے ہیں ہم صبح ڈاکٹر فلاں کو شام کو ڈاکٹر فلاں کو سنتے ہیں آپ ہم سے دین کی بات کریں ہم بتائیں کہ میں نے انزمام کو کچھپ کرو تو ان کا پیٹرول ختم ہونے تو پھر آتے ہم اب جب پیٹرول ختم ہوا تو دو لڑکیا ہے کہ اس کو انزمام اس کو سعید بنانا ہے میں اس کو دس سال ٹی وی پر کرکٹ دکھائیں کہ شویب اختر کی اگیند کلائی ہے قبرستان جائے گا گھر نہیں آئے گا دین میرے دوستو کرکٹ کو ہم مانتے ہیں گراؤنڈ سے آتی ہے دین گھر میں ہی سیکھ لیں ہدایت کا تعلق اور برکتوں کا تعلق مسجد سے ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَحْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَتَّقَوُ لَفَتَحْنِ الْحِمْ بَرَاکَاتِ اللہ زمین آسمان کی ساری برکات کھل دے گا ایمان تقوی بنالو ایک حدیث میں ہے کہ جس کو کسرد سے مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے دو مسجد فرمائے مسجد در متقی کا گھر ہے مسجد قرآن کہہ رہا ہے اِنَّمَا صرف اسرف اِنَّمَا يَعْمُرُو مساجد اللہ مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِر ایمان ولے ہی صرف مساجد کو آبات کریں گے آج میرے دوستو مسجد کو ہم تعمیر سمجھ رہے ہیں انار چھلکا نہیں ہوتا اندر کی چیز کبھی کسی کو چھلکا کھاتے دیکھا ہے کہہ رہا دیکھو میرا چھلکا دیکھو کیسا ابھی انار کا اندر میری مسجد حدیث میں آتا ہے قیامت جب تک نہیں آئی گی جب تک مسلمان فقر نہیں کر گئے میری مسجد آکے دیکھو کتنی خوبصورت بنائی ہے میری مسجد دیکھو کیسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صحیح مجھے مساجد کو پکا بنانے کا حکم نہیں دیا میری مسجد تو موسیٰ علیہ وسلم کے چھپڑ جیسے ہوتے ہیں آج ساری محنت اس پہ جسم پہ ہو دی چارہ جسم پہ ہے روح اندر ہر چیز کی روح زیرو ہے اتنا بڑا بزنس ہے اندر کی روح سب جھوٹ پہ ہے سوٹ پہ ہے اتنا بڑا جسم ہے ہمارے محلے میں ایک لڑکے نے محلے کی خوبصورت نہ لیری لڑکی سے شادی کی زیور سے بری دولن میک اپ سے بری پہلی رات اس سے ملنے گئے ملاقات نہیں اس کی روح قبض ہو گئی مر گئی اب اس نے کیا کیا اس کو نکالو بدلو آ رہی کیا ہوا روح نکل گئی میرے دوستو اس جسم سے کیا ضرورت ہے محبت کرنے کی پہلی چیز اللہ بتا رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں عزت والی روزی ملے یہ انگسٹر بیٹھو چھوڑوں میں لڑائی ہو رہی ہیں اتنا حالات خراب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے لڑکیوں کو کمائی پہ لگا دیئے مجھے آسٹریلیا کے میر نے کہا میں کہا تمہارے ہیں ڈپریشن ڈرکس کیوں ہیں تمہارے ہیں خودکشی کیوں ہیں مجھے بے آسٹریلیا کا پلا ٹاپ پلیئر اس نے مجھے بھلایا وہ شان سٹیٹ کو حفاظ بول رہا ہے پاکستان نہیں ہو کوئی نیوزرینڈ کے کیپٹر نے مجھے بلایا ویلیم سن نے کہ ہمارے حالات بتاؤ کیسے سائی ہوں گے مجھے آسٹریلیا نے میرے نے کہا جب سے ہم نے عورتوں کو کمائی پہ لگایا ہمارا کلچر برباد ہو گیا اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کرنا بیوتی کننا عورت گھر میں بیٹھنے کی چیز ہے ہمارے اتنے حالات خراب ہوئے عورتیں بھی کمائی کر رہی ہیں اور پاکستان میں جب سے عورتوں نے کمانا شروع کی ہے تین سال میں تھرٹی پرسنٹ طلاق بڑھ گئی ہے تیو ہیل ویڈیو دفع ہو جاؤ میں خود کما سکتی ہوں میں گھر چلا سکتی ہوں یہ پورا ایک گیم پلین ہے میرے دوستو لیکن جب تک ہدایت نہیں ملے گی اس گیم پلین کو نہیں سمجھ سکتے آپ آنکھ سے اندھے ہیں سامپ اور رسی ہے سامپ رسی آپ کہہ رہے کہاں ہیں سامپ مجھے تو ایک جیسا لگ رہا ہے جب آنکھ کھلے گی پر پہ جالے گا سامپ رس لے گا جب تک ہدایت نہیں ملے گی ہم میرے دوستو دین نہیں سمجھ سکتے ساتھ میں آپ کو عمال بتا رہوں ان میں پرسسٹنٹ ہو جاؤں ان میں لگو اللہ کا ذکر ایسا کرو دھر لگ جائے اللہ سے سنو اللہ کو سنو جہنم تو روز ایک ہزار سال ایک ہزار سال کا جہنم کا ایک دن ہے اور میں جہنم کی سب سے چھوٹی آگ میں جل رہا ہوں گا اس کو نکالیں گے دنیا کی سبسوڑی آگ میں ڈالیں گے اس کو نید آجے گی کیا آگ ہوگی وہ جہنم کی آگ سینوں میں گھسے گی دل میں ذرا سا درد ہوتا ہے میں نے لوگوں کو چیختے ہوئے دیکھا ہے دل میں درد ہوگی چیختیں مار رہے ہیں ادھر بیٹھ پکیا ہو دل میں یہ دل کا درد سب سے خطرناک دارد سے خطرناک سویاں چپتی ہیں میرے دوستو اللہ کہنے یہ جہنم خطرناک چیز ہے تو بھائی ایسی مجلسوں بیٹھوں جو اللہ کا ڈر لگے نمبر دو ادھر تولیت علیہم آیاتو ذاتو ایمانہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے ایمان بڑھتا ہے تو یہ جو آج ذکر کی مجلس ہم لگا رہے ہیں اس میں روز بیٹھو نبی کہو گا میں آپ بھی دو دفعہ بیٹھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے کہا اے اللہ کے رسول عبداللہ بن محصول سے قرآن سنیں اے اللہ کے رسول حضرت کعب سے قرآن سنیں اللہ کے نبی نے کہا مجھے قرآن سنا ہو کہ اللہ کے رسول آپ پہ نازل ہوئے کہ اللہ نے مجھے کہا سنوں کہ ہمارا نام لیا ہے کہ تمہارا نام لے کہ تم سے قرآن سنوں قرآن سننے سے ایمان بڑھتا ہے لیکن کیسے جب قرآن سمجھ میں آئے گا ہمیں تو قرآن سن کے نید آتی ہے ہمیں تو اللہ معاف کرے ٹی ٹوئنٹی میچ کتنے دل کا ہوتا ہے چار گھنٹے کا میں نے آج تک ٹی ٹوئنٹی کی میچ میں کسی کو جمعائی نہیں دیکھی ابھی تراویہ آئیں گے دیکھنا جمعائی ہوگا کیا حال ہوگا تراویہ شروع تو کرے امام علف لام بیم پھر دیکھو کہاں پہنچے میں کہاں تھے بھئی علمون تعلمون کے علاوہ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ یہ کیا وجہ ہے کہ چار گھنٹے کی ٹوئنٹی جگہتی ہے تراویہ سولا دیتی ہے میرے دوستوں دوسرا عمل عزت علی لوزی نہیں ہے قرآن کی تعلیم میں بیٹھو یہ قرآن کی تعلیم میں نہیں بیٹھو گے مولانی علیہ السلام فرماتے تھے تبلیغ کی منت بغیر قرآن علم کے جہالت پھیلائی گی آپس میں لڑیں گے لوگ ہم دعوت کے کام میں علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں ہمارے کام میں تبلیغ کا کام ہے علماء ہم مدارس سے پوچھ کے چلیں گے دوسرا کام کہت قرآن کی تعلیم میں بیٹھو نمبر تین اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ ساری کائنات کو پال رہا ہے چالیس سال بنی اسرائیل کو بغیر سبب کے پالا ہے وہ اللہ آج بھی موجود ہے مریم کو بغیر موسم کے روزانہ اس کے کمرے میں کھانا پہنچا ہے ابراہیم سلام کو آگ میں پالا ہے ماں کے پیٹ میں پالتا ہے اللہ پہ بھروسہ رکھو ساری اٹھارہ ہزار مخلوق تقریباً کہتے ہیں پتہ نہیں حدیث ہے بھی نہیں مجھے نہیں لیکن کہتے ہیں ہزاروں مخلوق ہیں فرمائے کوئی کام نہیں کرتی سب پل رہی ہے ایک انسان کام کر رہا ہے اس کو پورا ہی نہیں ہو رہا ہے جس انسان انسان کے ہاتھ سے کاغذ بنا کاغذ انسان کے ہاتھ سے بنتا ہے اسی کا انسان کے ہاتھ سے وہ کاغذ ڈالر بنتا ہے اور آج یہ انسان اس ڈالر کا محتاج ہوگا ہے جس کے ہاتھ سے بنا ہے یہ دکان کا محتاج یہ افیکٹی کا محتاج میرے دوستو اللہ پہ بروسہ کرو تین عمل یہ مومن کی علامت نمبر چار اپنی نماز کو ٹھیک کرو آج میرے دوستو مجھ سے لوگ کہتے ہیں سعید بھائی میرے بچے کا بلہ سیدھا کر دو میں نے تاریخ جمیل صاحب سے پوچھا کہ آپ کو تبلیغ میں کتنے عرصہ ہو گیا ہے قد تقریباً چالیس سال میں کہا اب اخلاق اخلاق کی بات کرتے ہیں اخلاق تو نماز سے ٹھیک ہوں گے اخلاق تو ایمان ہوتے ہیں نماز سے فہاشی در ہوگی نماز سے بہائی در ہوگی آپ یہ بتائیں چالیس سال میں کسی مسلمان نے آپ سے نماز ٹھیک کرائی ہے کہ ایک مسلمان مجھ سے نماز ٹھیک کرانی آیا میرے دوستو آپ کے بات نئی گاڑی ہو لیٹسٹ پورش فراری آپ کسی اس گاڑی آدمی کو دو گو جو اس کے گاڑی چلانی نہیں آتی جا میرے بچوں کو ناران کاغل لے جانا اس نے گاڑی سیکھنی آئے تک میں نے اس پائز تائیم ہی نماز سیکھا میرے دوستو نماز سیکھ کر لو وہ رضی ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے ہر بیماری کا علاج نماز میں اللہ کی کسی مجھے یہ سروائیکل سپونڈلائٹسٹ مجھے ہوا تھا امپائز سے ٹکر آیا تھا میں ایک عرب کے ساتھ بیٹھا تھا وہ بخارہ کا ایک بخارہ کا شیخ الحدیث اس میں نے کہا یار تم نماز مجھے اللہ کے نبی کی نماز ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی کی نماز اس نے سکھائی ہم تو پتہ نہیں ہاتھ یہاں آتے تھے اب یہاں آگئے ہدھر اب تو لوگ یہاں سے اللہ اکبر پتہ نہیں رکو بھی ہمارا اور ہمارا آج کل رکو بھی پتہ نہیں کچھنا خطرناک کام ہے اس شخص کی سب چھوڑا چورو ہے جو نماز میں چوری کرے میرے دوستو نماز چھیک کرو روزی نماز کے ساتھ اللہ نبی کو کہنے گھر میں تنگی آئیے اپنے متلق احل کو نماز خائم کرو خود بھی نماز خائم کرو نماز میں روزی رسکون کرین یہ خوار زلط والی روزی نمبر پانچ اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرو جب مال کو شکر پہ خرچ کرو گے شکر سے نعمت بڑھتی ہے نماز کو کفر پہ خرچ کرو گے حدیث میں آتا ہے بعض گناہ روزی تقدیر کی بند کرتے آج ہمارا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے برا نامانہ بھائی کھانو پہ کھانا کھانا کھائی جاؤ کھانا ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے کفروں پہ ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے مکانوں پہ اور شادیوں پہ چار جگہ مال خرچ ہو رہا ہے اللہ کے نمیرے چاروں جگہ سے نکال کے چار جگہ خرچ کر رہا ہے اللہ کا دین زندہ ہو جائے پورا خرچ کر رہا ہے حضرت خدیجہ کا پورا لگ گیا اور مال خرچ کر رہا ہے دین سیکھنے سکھانے پہ یہ تعمیروں پہ نہیں دین سیکھنے سکھانے پہ تیسرا مال خرچ کرایا مسکین غریبوں پہ چھے جگہوں پہ عزب القربہ والیتامہ والمساکین وابن السبیل وسائل وفررقاب چھے جگہ مال خرچ کرایا اور چوتھا آخر ہے آخری اپنی ذات پہ تین جگہ مال خرچ کرنی کی کوئی حد نہیں اللہ کے رستے میں پورا لگا دو اب اگر صدیق کو سلام آیا غریبوں میں پورا لگا دو اور اللہ کے دین سیکھنے کے پورا لگا دو تو مال جو ہے صحیح جگہ خرچ کرو یہ ہو گئے پانچ دیکھو ذکر کی مجلسیں قرآن کی تعلیم کے حل کے یہ جو حدیث کی تعلیم ہے قرآن کی تعلیم اللہ پہ وروسہ کر کے بیٹھو اللہ رازت ہے اللہ فرماتے ہیں ساری مخلوق کی روزی کس کے پاس ہے وما من داب بطن فی الارض اللہ کے ذمہ نمبر چار توقل نمبر پانچ مال کو دیکھو آپ سج بتاؤ جو مجھے جواب دے گا ہزار ڈالر دوں گا وانا ہزار ڈالر لے لوں گا دو ہزار واپس لوں گا یہ بتاؤ آپ کے ہاں روزے کتنے فرض ہیں امریکہ میں مجھے پتا نہیں پہلی دفعہ رمضان میں آ رہا ہوں پتیس یا تینتیس بتاؤ بھئی آپ کے ہاں تو روزہ آسان ہے زیادہ انتیس تیس کی ہے نا بھائی تو بدلہ تو نہیں ہے اچھا آپ کے ہاں فجر میں دو رکعت پڑھتے ہیں مسجد بڑی بڑی خوبصہ چار تو نہیں پڑھتے دو ہی فرض ہے نا پکی بات ہے تین پڑھ لے اللہ کو شاید زیادہ پڑھ دو یہ بتاؤ کمانا کتنا فرض ہے کون بتائے گا سچ بتانا مانا دو ہزار ڈالر کا ہے مسئلہ اور اہل ای پی ڈی اور ان وائی پی ڈی میرے دوست بھی ہیں بتاؤ بھائی کتنا کمانا فرض ہے مولی صاحب تو نہ ان سے پوچھ لینا بعد میں یہ بتا دیں گے کتنا نہیں پتا ہی نہیں کتنا کمانا فرض ہے بھائی کہتے ہیں کمانا بھی تو فرض ہے بغیر باؤنڈری کے تو کرکٹ بھی نہیں ہوتی بھاگی جاؤ سورت لے لو بغیر باؤنڈری کے تو ٹینس بھی نہیں ہوتی بغیر باؤنڈری کے تو ایم بی این ایفل بھی نہیں ہوتی ہماری کمائی کیونکہ باؤنڈری کمائی جاؤ کمائی جاؤ کچھ نہیں کمائی کرنی بھائی اچھا یہ بتاؤ فرض فجر کب پڑھنی ہے صبح یا رات کو صبح روزہ کم رکھ رہی ہے عید کے دن پہ نہیں بھائی عید کے دن روزہ نہیں رکھنا یہ بتاؤ کب کمانا فرض ہے کسی سے پوچھا ہے پتہ ہی نہیں کب کمانا فرض ہے حاجی کے لئے عرافات میں مغرب پڑھنا فرض نہیں ہے غلط ہے زبال کے وقت میں سجدہ غلط ہے قرآن کی تلاوت کر افضل ترین ذکر حقامت شروعی قرآن پڑھنا غلط ہے اگر آفس میں نوکری کر رہا ہے اور کسی کے انڈر ہے اور اس کی اجازت کے بغیرے قرآن پڑھنا غلط کر رہا ہے اس کی اجازت کے بغیرے نفل پڑھنا غلط کر رہا ہے میں نے یہ مفتی حضرات کیا رہا ہے میرے دوستوں نے پتہ ہی نہیں کر آیا کتنا کا لگے میں لگے میں اور کسی کو پورا ہی نہیں ہو تو پانچ کام ہو گئے بھئے رسکن کریم کے پانچ کام کیا ہے بھئی دوبارہ یاد کر لو ذکر اللہ کا ذکر ایک تسبیح سبحان اللہ بے حمدہ ہی سبحان اللہ بے استغفر اللہ فجر کی سنت اور فرض میں کرو سارے روزی کے مسئلے حل ہو جائیں گے ایک تسبیح کرو صبح لا الہ الا ملک الحق المبین ایک تسبیح کرو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے استغفار اللہ کہتے کرو میں تمہیں مال نہیں ہموال دوں گا استغفار سے روزی جڑی ہے تو اللہ کے ذکر سے روزی قرآن کی تعلیم سے روزی گھر میں سورہ واقعہ پڑھو فاقعہ داخل نہیں ہوگا لیکن جس گھر میں تصویریں ہیں کتے ہیں اس گھر میں سورہ واقعہ سے اور فقر آئے گا جس گھر میں فلمیں دیکھی جاتی ہیں آیت القرصی سے اور چور آئیں گے اللہ تعالی نے فرمایا انما یتقبل من المتقین اللہ تقوے کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کرتے جب تک حرام نہیں چھٹے گا میرے دوستو تب تک عمل قبول نہیں ہوگا ایک آدمی نے مفتی صاحب کا بیان سنا فجر کا کہ جو فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لے ساری دن اللہ کی حفاظت میں دوپیر کو لٹ گیا اس نے مجھے آکے کہا بھئی کہ سعید بھئی مفتی صاحب نے حدیث سنائی تھی غلط میں کہا حدیث غلط نہیں ہے یہ بتاؤ تم نماز پڑھ کے کیا کیا تھا کہ گھر آیا تھا پھر ڈرائیونگ کی تھی میں نے کہا رستے بزار آئے تھے کہا میں کہا لڑکیاں دیکھی تھی کہا وہ تو دیکھتے ہیں میں کہا اسی لئے لٹے ہو کہ جب تک حرام نہیں چھڑو گے یہ حدیث فائدہ نہیں دے گی قرآن شفا دیتا ہے رحمت لیکن مومن کو جو مومن نے ہوگا قرآن اس کو اور مسئبت میں ڈالے گا یہ دل بہی کثیرہ و یہہدی بہ کثیرہ سات صفات آپ کو مومن کی بتا رہوں بھائی سات صفات اللہ کا ذکر تعلیم کی حلقے تبکل نماز یہ صحیح کرے گا اور مال کو صحیح جگہ شادیوں پہ نہیں لگائے گا اور یہ چھٹی کیا ہے کہ لوگ اللہ پر ایمان لاکے اللہ کی دین کے لئے حضرت کرتے ہیں یہ چھٹی صفت ہے مومن کی اور جو لوگ نکلتے ہیں ان کی یہ نصرت کرتے ہیں ان کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں آؤ نصرو جب یہ سات باتیں ہوں گی اللہ کہنے یہ پکے مومن ہیں اور مومن کہا جائے گا قد افل الممنون بغیر حساب کتاب کے جنت کس جنت میں مومن جنت فردوس میں جائے گا بغیر حساب کتاب کے میرے دوستو یہ سات صفات اپنے در لانے کا نام تبلیغ ہے اللہ فرماتے ان نمل صرف مومن کونے ان نمل ایک جماعتہ یہ اللہ کے نبی کے پاس میری طرح کی کہ اللہ کے رسول ہم مومن بن گئے اللہ نے وحی بیجی نہیں ان سے کہہ رہے ہیں آپ سے کہ مومن بن گئے اور نہیں اسلام میں داخل مومن نہیں بنے ابھی ایمان دل میں گھوسا نہیں ہے بندوق کی طاقت بغیر بولی کی طاقت بغیر بندوق کے ہو نہیں سکتی بیجھ ہے فرشنی و حرم کے ایک درخت نہیں نکالے گا بیجھ زمین میں چھینج گھوساؤ اللہ اس سے درخت نکال لے گا تو فرمائے مومن کونے اللہ نے خود بتایا اِنَّمَا الْمُومِنُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّا لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهِدُوا بِعَمَالِ وَنَفَسُمْ فِي سَبِاللَّهِ اُولَائِكُمُ السَّادِقُونَ اللہ فرما رہے ہیں ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ اَامُنْ تَقُلَّهُ وَقُونُوا مَا الصَّادِقِينَ اے ایمان ولو اللہ سے ڈرو مفتی رفی صاحب رحمت اللہ لینے بیان میں کہا یہ اتنا بڑا مفتی آزم کہ آج کل کونو مَا الصَّادِقِينَ یہ تبلیغی جماعت ہے کیوں؟ یہ چار کام کرتی ہے یہ اللہ پر ایمان رکھ کے گھر کو چھوڑتی ہے یہ نبی کی زندگی کے ایمان رکھتی ہے کہ نبی کی زندگی سے حالات ٹھیک ہوں گے اس پہ شک نہیں کرتی یہ اپنے جان مال کے ساتھ اللہ کے رفضہ نکلتی ہے کہ جو چار کام کرتے ہیں پکے مومن ہیں ان کے لئے وہاں فرمایا بڑے بڑے درجات ہیں بڑے بڑے درجات اندر ربیم مغفرت و رسکن کری مغفرت اور دنیا میں اللہ ان کو روزی عزت والی دے گا ہمیں ایک جماعت ایک ہمارے بزرگ تھے آخری بات بتا رہوں ایک ہمارے بزرگ تھے بھائی شبیر صاحب مجھ سے کہتے ہیں سعید انور اس کام میں لگ جا روزی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا روزی اللہ کے ذمہ ہے اللہ کہتے ہیں میری ذمہ ہے اور کہیں وَفِسَّ مَاِرِسْكُّ کُمَمَا تُوَ دُون اوپر ہے نیچے نہیں ہے نیچے تو سایا پھر رہا ہے تم خوار ہو رہے ٹوٹیوں میں پانی تو ٹینکی میں ہوتا ہے کہا میں ہماری ایک جماعت جاری تھی اللہ کے رستے میں رستے میں نماز کا اٹائم ہوا ہم نے رکے ہوتل تھا چائے کا سادھیوں چائے آرڈر کرو نماز پڑھیں نماز پڑھ کے چرپائی پہ بیٹھے ادھر چرپائی پہ ایک چرسیوں کی جماعت بیٹھی تھی دس بارہ چرسی انہوں نے مولویوں کو دیکھا انہوں نے کہا مولوی آئے ہیں انہوں نے ہمیں مزاک اڑایا ہمارا کہ وہ آسمان میں جب اس ستارہ کوٹتا ہے مولوی صدقہ دیتا ہے پھر ڈنڈن ہوتا ہے خوب ہمیں چھڑا 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 ایک دم نہ اس نے کہا یار بس بھکواس بند کرو بھوک لے گی کھانا کھانا ہے تو کہا کھانا آرڈر کرتے ہیں کہا نہیں نہیں کھانا آرڈر نہ کرو کھانا خود آئے گا کہا کیوں کہا کھانے کا وعدہ اللہ کا ہے چرس کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا جو جیب میں پیسےوں سے چرس خرید کر لاؤ تو بھائی شبیر نے کہا یار ان کا یقین کتنا اچھا ہے کہ کھانا اللہ کھلاتا ہے چرس کا وعدہ نہیں تو کھانا آ گیا وہ چرس لے کے آیا بنا کے سگرٹ کے دوئے ان کے موہ پہ مارے پریشان یہ کیا یقین ہے اس چرپائی پہ کچھ اور بیٹھے تھے لوگ ان کو ایک آدمی آیا کہ فلا انتقال ہوگے بھاگو کہا بھائی ویٹر آرڈر کینسل کرو کہا آرڈر تو ہو گیا ہے کہا بل لاؤ بل لائیں انہوں بل دیا اور کھانا کہا کسی کو دے دو سارا کھانا چرسیوں کو اٹھا کے دے دیا میرے دوستو کھانے کا وعدہ اللہ کا ہے اللہ کہتے ہیں میرے ساری کائنات کا رب ہوں ایک ہی رب اللہ ہے باپ کا رب میں ہوں بیٹے کا رب میں ہوں سب کا رب میں ہوں آج باپ کہتا ہے میں ہی نہیں کہا ماتا تو تم کہا سے کھاتے اب بجانے آپ مر جاتے پھر تو اللہ مالک ہے ابھی تو میں گھر کا مالک ہوں آپ کا گھر کون چلا رہے بڑے بھائیوں میں مل کے چلا رہے باپ مر گئے پھر اللہ چلا رہے گا کائنات کا نظام اللہ چلا رہے گھر کا نظام میں خود چلا رہوں میرے دوستو یہ ساتھ باتیں اپنے اندر لیا ہو اور یہ مسجد کے ساتھ جڑی ہیں مسجد حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن مسجد آتا ہے اس کو جمعے کے دن یہ اللہ کی بات سنتا ہے اسیے جمعے کے ساتھ جڑا ہے صحیح حدیث ہے منتقل حدیث میں فرمایا جو دین کی بات سننے سیکھنے سکھانے مسجد جائے گا اس کو مغبول حج کا اور اللہ کی رستے کا ثواب ملے گا کتنی بڑی فرما حدیث میں آتا ہے معروف الحدیث میں جو امام نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے اس کی مثال ادنا صحابی کی ہے اور جو امام نماز پڑھ کے لوگ کو دین سکھاتا ہے اس کی مثال میں خود ہوں کتنا بڑا فرق ہے میرے دوستو مدرگوں کس صفات میرے اندر آج ہیں میں مسجد کو آباد کرنے والے بن جاؤں ہدایت کی چار علامتیں بتائیں ہیں کہ مساجد کو آباد کرتے ہیں نمازوں کو قائم کرتے ہیں زکاة قائم کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نرتے ہیں یہ میرے اندر صفات آجائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب کوئی نبی نہیں آئے گا اب ہم سب کے ذمہ ہیں یہ دین پوری دنیا میں پھیلانا مجھے وہاں لڑکے کہہ رہے تھے سعید بھائی یہ سارے غیر مسلم ہمارے پیچھے پڑ گئے اور ہمیں نقصان پہنچا رہے میں کہا بھائیوں یہ سارے غیر مسلم ہماری دنیا کو نقصان پہنچا رہے جو اللہ کے نزدیک مچھر کا پر بھی نہیں ہے اور ہم سب ملکے ان کی آخرت کا نقصان پہنچا رہے بڑا ظالم کون ہے بھائی مجھے تو لوگ پوچھتے ہیں یہ جو لوگ پھر یہ اسلام ہیں میں کہا بھائی اسلام نہیں ہے ابھی مجھے چار پانچ لوگ ملے میں کہا بھئی اسلام دیکھنا مسلمان کو نہ دیکھنا میں کہا میں عود لگاتا ہوں مجھ سے لوگ روز پوچھتے ہیں یہ خوشبو کونسی ہے لیکن آج تک مجھ سے پوچھا نہیں تمہارا دین کونسا ہے کیونکہ میرے اندر اسلام کی خوشبو نہیں ہیں میرے اندر اسلام صحابہ میں اسلام کی خوشبو تھے ہمارے ایک ڈاکٹر امجد ہیں بہت اللہ والے ہیں ڈاکٹر بھی ہیں مفتی بھی عالم بھی حافظ بھی تو جس ہیئرپورٹ میں جاتے ہیں پورا ہیئرپورٹ پوچھتا ہے یہ آدمی کونسے اس کے اندر ایمان کی خوشبو آتی ہے ہمارے ایک شیخ آچیم اہلے میں وہ پڑھاتے ہیں قرآن حدیث میں بیان کر رہا تھا ایک گورہ آکے یہاں بیٹھ گیا سب مجھ سے ملے وہ بھی ملا میں کہا تم تو نون مسلم ملا گئے ہو کہتا ہے میں یہودی ہوں لیکن کرکٹ کھیلتا ہوں تمہارا بڑا فین تھا اور یہ مسلمان میرا پڑوسی ہے میں تم سے ملنے کا شوق تھا کہ کس طریقہ تمہیں چینج کی ہے میں کہا بیٹھا یہ بھی پہلے یہودی تھا یہ بیٹھا ہے تو میں نے کہا تجھے میری بات کچھ سمجھائی کہتا ہے ٹوئنٹی پرزن سمجھائی لیکن جب سے محل میں بیٹھا ہوں سکون موت ملا ہے میں نے ان کے پاس بیٹھایا حاشم دس منٹ میں یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا میرے دوستوں ہم ان کی آخرتیں نقصان کر رہے ہیں کہ دنیا تو اللہ کے نظرمی مچھر کا پر بھی نہیں ہے کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ مجھے ڈر نہ ہوتا تمہارے کفر میں جانے کا ان کافروں کو سونے چاندی کے محلات دیتا اگر دنیا کی میرے نظردی کو حیثیت ہوتی ہے میں پھر اپنے نبی کو نہ دیتا پانچ دنیا کے بڑے نبی علیہ الآزم اللہ نے ان کو دنیا دی نہیں نوح علیہ السلام دنیا ہی نہیں ملی ابراہیم علیہ السلام بغیر دنیا عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام ان سب کے سردات دنیا سب سے کم میرے دوستوں دنیا تقدیر اللہ کی قسم اس پہ زور نہ لگاؤ جس کی دنیا کھول دوں جس کی تند کر دوں جس کو امیر کر دوں جس کو فقیر کر دوں ایک روپیہ اللہ کی قسم نہیں بڑھا سکتے پاگل آدمی ہیں جو ٹینکی میں ٹوٹیاں لگا رہا زیادہ اور پانی جتنا ہے اتنا ہی آئے گا ٹوٹیاں لگانے سے امینت بڑھے کی پانی نہیں بڑھتی دنیا تقدیری ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا میری عمر بڑھاتے ہیں اللہ نے کہا نہیں بڑھ سکتے اس لیے میرے دوستوں ہمیں جو اللہ نے کہا ہجرت نسرت اس سے جو روزی ملتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو اے نبی جی آخری بات میں اللہ معاف کرے کر رہا ہوں پانچ پر میں ختم کر دوں گا قرآن میں اللہ کہنے قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا کہے گا یقولو یا لیتن اتخستو مہ رسول صلی اللہ ہائے کاش رسول کے رستے کے ساتھ ہو جاتا غور سے سنو بھائی یعنی کا میں نمازی نہیں تھا نہیں میں کاش حضور کے رستے میں صرف نماز نہیں ہے میری آنک جسم نہیں ہے پورا باڈی ہے جسم یہ انسان آرہا آنک نہیں آنک ہے انسان پورا جسم ہے صرف نماز دین نہیں ہے ادخلو فی سلمی کافا پورے دین میں داخل ہو قیامت کے دن آدمی ہاتھ کھا جائے گا کہے گا یقولو یا لیتن اتخستو مہ رسول صلی اللہ ہائے کاش وہ کہے گا کاش رسول کے رستے کے ساتھ ہو جاتا رسول کے رستہ کیا ہے قل حادی سبیلی ادو الاللہ اللہ بصیرت انا منتبانی کہے دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو آپ کا رستہ دعوت کا رستہ ہے لوگ کو اللہ کا تعریف کرانا لوگ کو اللہ سے ڈالانا کن فاندر ورب کا فکبر لوگ کے سامنے اللہ کی بڑھائی کرانا یہ آپ کا رستہ ہے اور یہ آپ کا رستہ بھی ہے اور جو آپ کو اتباہ کرتے ہیں ان کا بھی رستہ ہے یاد رکھنا جو نبی کی دباہ نہیں کرے گا اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں بُلِن کن تم تحبون اللہ فتح بھی نہیں جو نبی کی دباہ نہیں کرے گا نہ میں اس سے محبت کروں گا نہ اس کو معاف کروں گا اگر تم چاہتے ہو تم اپنا دعوے میں سچے ہو کہ تم نبی سے اللہ سے محبت کرتے ہو تو کہو یہ تمہاری اتباہ کریں فتح بھی نہیں اگر یہ تمہاری اتباہ کریں گے يَحْبِبْكُمْ اللَّهِ وَيَخْفِلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور ان سے محبت بھی کروں گا اگر خدا نہ خواستہ نبی کی تباہ نہیں کی تو نبی کہہ رہے ہیں دو رستے ہیں ایک نبی کا رستہ ایک شرک کا رستہ بہر سے سنو قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي عَدُوْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ عَنَا مَنْتَوَانِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا عَنَا مِنْ الْمُشْرِقِينَ اور کہہ دو تم اس رستے پہ ہو تم مشرکوں کے ساتھ نہیں ہو وَدُوْ إِلَى رَبِّهِ وَلَا تَكُونَ مِنْ الْمُشْرِقِينَ اور دعوت دو اور مشرکوں میں سمت ہو جانا جو آدمی عمالِ دعوت دعوت کے رستے میں نہیں ہوگا اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ مشرکوں کے رستے پہ ہوگا صبح ایمان کے ساتھ شام کو مشرک اور جب آدھی مشرک کے رستے پہ غور سے میری بات سننا ابو جہل ابو الہاب نے کعبہ بنایا یعنی کیلے کا چھلکا اندر سے کچھ نہیں کیا جہنم میں ہیں کچھ نہیں مساجد دنیا میں بھی گیا ہوں انیورسٹیز کی مشرکوں نے منائی ہے لیکن اندر نہیں مسجد صرف دیوار نہیں اندر کے عمال کا نام ہے دیوار بھی ضروری ہے کشتی کے پانی ضروری بغیر پانی کشتی کیسے چلے گی جسم روح کے ضروری بغیر جسم کے روح کا وجود نہیں مسجد کی دیوار ضروری زور اس پہ لگ رہا ہے کہا اس کے اندر لگاؤ اس کے اندر شرک جس کے اندر میں ہوتی ہے نا میں کون ہوں میں نہیں کماؤں گا تو کہاں سے پلیں گے میں جاؤں گشت کرنے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مشرک کبھی اللہ کے گھروں کو حباد نہیں کریں گے آج اللہ کی قسم 99 پرسن مسلمانوں کے پاس اللہ کا گھر حباد کرنے کا ٹائم نہیں تو میرے دوستو مدرگو ہم گزارش لے کے آئے ہیں پاکستان سے چوبیس گھنٹے مساجد کو حباد کرنے کا کوئی ترتیب بناو ایک بس خراب ہوگی ہے سو آدمیوں کی تین آدمی مشرع کر رہے ہیں بس کیسے ٹھیک ہو وہ دھکا لگا رہے پھر نہیں چل رہی بس چل گئے ہیں اندر بیٹھے وہ تلاوت ذکر کر رہے ہیں صحیح ہے لیکن سو آدمی مل کے دھکا لگائیں گے بس چل پڑے گی سو آدمی بیٹھے میں دو سو آدمی یہ نیت کرو کہ اللہ کے گھر کو چوبیس گھنٹے حمال سے آباد کرنا ہے پھر ہسپتال آباد نہیں ہے گراؤنڈ آباد نہیں ہے نائٹ میچ ڈیل میچ یہ شاپنگ سینٹر آباد نہیں ہے تو مساجد آباد کیوں نہیں ہو سکتی حدیث میں آتا ہے مسجد کو آباد کرنے والی آباد سے اللہ آزاب ہٹا دے گا مسجد کو آباد کرنے والی جماعت پہ آزاب نہیں آئے گا دو لوگ ہیں دنیا میں جو آزاب سے بچیں گے دنیا میں آزاب سے بچیں گے دیکھو یہ ترکی میں زلزل آیا نا ایک عجیب بات ہے کہ اللہ اتنا کریم رحیم ہے جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور اللہ نے ان کو تقدیر میں کیونکہ حدیث میں آتا ہے بخاری شرک کی ایک آدمی ساری زندگی نیکیاں کرے گا لیکن آخری زمانے میں زبان سے کوئی بول بولے گا اور اتنی دور جہنم میں پھیک دیا جائے گا کتنا زمین آسمار کا فاصلہ ہے ایک غلطی سے ایک آدمی ساری زندگی کافر ہوگا ایک بول بولے گا جنت میں ڈال دیا جائے گا یہ جو گناہگار مسلمان زلزل سیلاب میں مر رہے ہیں اللہ کا نظام ہے کہ مسلمانوں کے گناہ دنیا میں ہی دھو دیتا ہے دنیا میں دھو دیتا ہے وہ بنی اسرائیل نے جنہوں گردنیں کٹوائی نہ شہید ہو گئے اللہ نے کہا آج انہوں گردیں کٹوائی ہیں اللہ انہیں نے اعلیٰ درجہ کی شہادت کی محبت دی لیکن میرے دوستوں میرے دوستوں اگر دنیا کی ان عذابوں سے بچنا چاہتے ہو دو طریقے ہیں دو طریقے ایک حدیث میں آتا ہے جس بستی میں تحجد میں استغفار کرتے ہیں مسلمان اور مساجد کو آباد کرتے ہیں اور آپس میں اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں ان میں محبت ہوتی ہے اللہ اس بستی پر آیا و عذاب واپس لے لیتے ہیں اور قرآن کی دو آیتیں ہیں جب تمہیں نصیت کی جاتی تھی تم نے بھلا دی اللہ ان کو نجات دیتا ہے جو لوگوں کو گناہ سے رکھتے ہیں باقی سب کو عذاب دیتا ہے تو اسی یہ اللہ فرماتے ہیں پس پچھلی بس قوموں میں ایسے اقل والے کیوں نہیں تھے جو لوگوں کو زمین میں فساد سے رکھتے تھے وہ تھوڑے سے لوگ تھے یہ ایسی پھرنے پاگل جماعتے والے تھوڑے سے اللہ نے ان کو الگ کیا باقی سب کو عذاب مفتلا کر دیا باقی کیوں نہیں رکھتے تھے وہ اپنی عیاشیوں میں پڑھتے تھے کون جائے یار جماعت میں یہ گھر چھوڑ کے کون جائے یار سندھ میں گرمی میں قرآن کہہ رہا ہے یہ مجرم بھی تھے ظالم بھی تھے قیامت کے دن یاد رکھنا ہم بعض لوگوں کو ہے یہاں بچ جائیں گے وہاں بچ جائیں نہیں مجرم وہاں لگ ہوگا نیک سے جو آدمی دعوت کا کام نہیں کرے گا قرآن کہہ رہا ہے ظالم بھی یا مجرم بھی یہ وہاں بھی نہیں بچے گا اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے مساجد کو آباد کرو آپس میں اللہ کے لئے محبت کرو آخری رات میں سونے سے پہلے استغفار کرو اور میرے دوستوں دعوت کا کام کرو ہم آپ سے نہیں کہہ رہے چلہ چار منی ہم آپ سے کہہ رہے دعوت کا کم شروع تو کرو یار یہاں باہر جارے اس کو دعوت دو میں نے ایک آدمی سے ملا ایک پتھان ایک ہندو سے ملا وہ لنگر کھا رہا تھا کراچی میں اس کو پڑھا آب میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں اچھا گوشت وہ کھانے لگا ہندو گوشت اس کے بعد اس نے چار مینے کتابت دی جب اس نے ڈکار بھی کار مارے نا تو پٹھانے کہا چار مینے کب لگا وہ کہا میں تو ہندو ہوں کہا ظالم تو انہیں پہلے کیوں نہیں بتایا کہا کعوہ لاؤ پھلاو اس کو کعوہ اتنا بڑا کعوہ چینی ڈالو چار چمت ہندو نے کہا بس کر دو کہا ظالم جب تک کلمہ نہیں پڑے گا کعوہ پھلاتا روں گا کہا پیشاب آ رہا ہے کہا یہیں کرواؤں گا اس نے کہا کلمہ پڑا کلمہ پڑا دی ہندو کو اب وہ کلمہ اندر گیا کچھ تو اثر کرے گا وہ بیچارہ چلتا چلتا سبندن میں آگزبے پہ پہنچیا وہ اس کی روڈ پہ ہے وہ ایک اور پٹھان ملا اس کو بیانا کہا یہیں رہ جا یہاں تین دن دو دن سو پھر میں تیرا نظام بناتا ہوں وہ تین دن کیا مسجد میں رہا وہ مدرسہ تھا دس بارہ بچوں کا وہ مسلمان ہوا حافظ بنا عالم بنا میں اسے ایک جگہ ملا اسے کہا سعید بھائی ایک پٹھان نے مجھے ایک کھانا کھلایا تھا ایک چائے پھلائی تھی چار پانچ کپ وہ کلمہ پڑا آج میں ساڑھے تین سو بچوں کا مدرسہ چلا تھا ہم سے لوگ کہتے ہیں یار بات میں اثر نہیں ہم اتنے بیان سنتے ہیں بھائی یار وٹا بیان چلو لیس کو ٹو ریسٹورانٹ پوٹا بیان چلو یار ویکنڈ ہولیڈز مناتے ہیں میرے دوستوں بات میں اثر کیوں نہیں مجھے ایک امام صاحب تھے حافظ عالم نہیں تھے کہا سعید بھائی میرا بچہ اعتقاف میں چرس پیتا ہے نشا اس کو ٹھیک کر دو میں چار مہین لگاؤں گا یہ تبلیغی جمعہ ٹھیک کیسے کرتی ہے میں کہا یہ بھائی اللہ کے نبی کے قریب ترین کام میں سے ہے اس میں کافی کام سنت پہ ہے تو اس لئے تو کہا آپ اس کو چرس چھوڑوا دو میں نے دس مہینے میں اس کو اشرا لگوایا دس مہینے بعد رمضان کا داڑھی بھی آگئی نماز بھی چرس چھوڑ گئی اس نے امام نے کہا سعید بھائی اس نے کیسے چرس چھوڑی ہے میں کہا امام صاحب یہ پیش سے دس مہینے میں میرے جیب سے دو لاکھ کے برگر پیزا کھا گیا ہے اب رات کرونا اتا اللہ ظالم کو ادایت دے کتنا مال کھائے گا جب تک اپنا جان مال نہیں لگا یہ تبلیغ میں لگ رہا ہے بیانوالی کو اپنے جان مال کے ساتھ دین کا کام کرو اللہ کی قسم اللہ اتنا مال دے گا میں نہیں ناکھ اسے میرے جتنے دوستوں ہیں سیکڑوں نہیں ہزار ہوئیں کسی کی دنیا کم ہوتی نہیں دیکھی تبلیغ ہو ہی نہیں سکتا حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لئے چھوڑو گے اللہ اس سے بہتر وہاں سے عطا کرے گا جان گمانے تو کون کون نیت کرتا بھی مساجد کو چوبیس گھنٹے آباد کرے گا یہ ذکر کی مجالس روز لگائے گا اور قرآن کی تعلیم میں بیٹھے گا برا مت مانا بہت سے تبلیغ میرے جیسے قرآن کی تعلیم میں نہیں بیٹھتے یہ غلط ہے نبی کے چار کام تھی آپ کو پتا ہے دنیا چار چیزوں سے بنی ہے فیملی یہ اس کو فیملی کہتے ہیں یہ ہاتھ ہے ہاتھ میں ایک ہوتا ہے ایک اور چار کچھ اور ہوتی ہیں ایک سمجھ رہے میری بات یہ ہمیں بول نہیں سکتا ایک اور چار اس سے ہاتھ بنتا ہے آج ہم یہ ہیں اس سے کچھ ہوگا یہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا بھئی ایک انسان اور اچار بارہ سنگے کے ساتھ بارہ ہوتی ہیں بارہ سنگے خیر ہر چیز چار سے بنی ہے مسجد میں چار عمال سورہ اثر میں چار عمال آسمانی چار کتابیں خلفہ راشین چار امام بھی ہمارے چار ہیں پانچ نہیں ہیں چار 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 دل بنتا ہے چار رستوں سے دیکھنے سے سننے سے بولنے سنے یہ بھی خوران میں اپنے پاس سے نہیں مارا تو میرے دوستوں چار کام نبی کے چار کام ہیں کرکٹ میں چار کام فٹنس جس کو ایمان کی منت تبلیغ کی فٹنس کے وغیرے کوئی بولر بیٹسپن نہیں بن سکتا زیرو پھر ہے بھائی بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ نبی کے چار کام تھے یتولہیم آیاتی ایمان کی منت ان کو دین سکھاؤ ان کا تسکیہ کر اور حمت ان کو حکمت سکھاؤ یہ چار کام نبی کے کام ہیں تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ قرآن کی تعلیم میں بھی بیٹھیں گے بھائی بیٹھیں گے اور تسکیہ اور حکمت انشاءاللہ تعالی آج سے دعوت کا کام کریں انشاءاللہ ایک ہوتا ہے انشاءاللہ 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 تعالی تعالی ہے نا آج سے کریں گے کل سے سب کو دعوت دیں انشاءاللہ کہتے ہیں ذکر ایسا کہ لوگ تمہیں پاگل کی ہیں آج ہم ذکر کہتے ہیں لوگ ہم حضرت کہتے ہیں حضرت جا رہے ہیں پاگل کی ہیں وہ پاگل جا رہا ہے ہم تو ذکر اس کو سمجھتے ہیں حضرت 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 محمد صلی اللہ تو بھائی مجمع میں نظر نہیں آتے تھے تمہیں نبی کون ہے حضرت محمد صاحب حفظ نے پروٹوکول پسند نہیں کرتے تھے حضرت تھانی صاحب رحمت اللہ علیہ جن کو مجھے عربوں نے کہا ان کی کتابیں پڑا عربوں نے وہ کہتے تھے جب میں آؤں نا ایک آدمی لینے ہیں دون آئیں میں حضرت نہیں بننا چاہتا میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں میرے دوستو اس لیے نیت کرو انشاءاللہ مساجد دو اور گزارش اپنے گھر کو بھی مسجد بناو آج ہمارے گھر کیونکہ آج مسجدیں تھوڑی ہیں پتہ نہیں دس کلومیٹر ہاں گھر تو بہت سارے نا گھروں میں مسجد کی عمال کرو اللہ ان گھردوں سے ہدایت کے فیصلے کرے گا کریں گے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کوئی ہے آپ کا جوڑ جو ہوتا کب ہوتا ہے شب جمعہ گیدرنگ فرائیڈے نائٹ کو ایسی جمع ہوتے ہیں چلو ایک ہفتے میں ایک دفعہ تو شروع کرو کہ ایک دفعہ جم میں جائیں گے سنڈے کو یہاں پہلا جولہ ہے جو تمام نبی کرتے تھے جاؤ نبی فیرون کے پاس جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں لوگ پاس اور مشکتیں اٹھا رہے ہیں تو کون کون نیت کرتا ہے کہ فرائیڈے نائٹ گیدرنگ میں انشاءاللہ جمع ہوگا ہمارے ایک مفتی صاحب کا بیان ہے بڑا فائدہ ہو سب آئیں گے انشاءاللہ یہ گھنٹہ ہے یار انشاءاللہ اور جولہ ہے سنڈے آفٹرنون سے انشاءاللہ اس میں کوشش کریں شامل ہو جائیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ نشد اللہ الا الا انتا نستقن وطولیک ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرتی حسنا قناع ذاب النار ودخلن جنت الفیدوس معلہ براد یعزی وفار بالعالمین رب اغفر ورحمت خرائمین ربنا تقبل منا انکا تصمیل علیم وطب علینا انکا تبغنین آمین آمین السلام علیکم مجھے زبا